بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تصنیف لطیف بستان العارفین کی سریز جاری و ساری ہے آج اس کے پچاسمے درس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جو کہ استقامت سے متعلق ہے حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث پاک ہے جسے حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت کیا گیا اور یہ حدیث جس پر دین کا اسلام کا دار و مدار ہے جس پر علم کا فقہ کا دار و مدار ہے جو اصول اسلام اور اصول دین سے متعلق ہے حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال فرماتے ہیں کہ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے اسلام میں ایسا قول ارشاد فرمائیے کہ اس کے بعد کسی ایک سے بھی آپ کے علاوہ سوال نہ کروں کہ آپ کہیے میں اللہ پہ ایمان لایا پھر استقامت سے قائم ہو جائیے استقامت کو اختیار کیجئے اس پر مداومت کو اختیار کیجئے یہ حدیث پاک بستان العارفین کے صفحہ نبر بائیس پہ درج کی گئی امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی اربعین کے اندر بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا اور اس حدیث پاک کو درج کیا یہ حدیث پاک آئیمہ سہہ ستہ نے بھی اپنی اپنی کتب کے اندر ذکر کی مثلا یہ سنن ترمزی ہے جو امام ابو عیسی محمد بن عیسی ترمزی آپ سے مروی ہے آپ کا وصال ہے دو سو ستانوے ہجری کے اندر آپ اس حدیث پاک کو کتاب الزہد اور باب ماجا فی حفظ اللسان اور اس کا صفہ نمبر ہے پانچ سو تہتر جو بیروز سے چھپی ہے اس کے اندر اس کو ذکر فرمایا ان سفیان ابن عبداللہ الساکافی حضرت سفیان بن عبداللہ ساکافی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کالا کلتو یا رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارض کی حدثنی بعمر آتاسم بہی مجھے ایسی حدیث پاک بیان کیجئے کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں کالا کل ربی ربی اللہ فرمایا کہہ دو کہ میرا رب اللہ ہے سم مستقم اور پھر اس پر استقامت کو اختیار کرو تو گویا آقے دوالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ پہلے تم یہ کہو کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جاؤ یہ امور دین میں جس کے بعد کسی سوال کی حاجت اور ضرورت نہیں رہے گی اور اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے جن کا وصال ہے دو سو پچھتر ہجری میں انہوں نے بھی نکل کیا یہ سنن ابن ماجہ ہے کتاب الفتن ہے اور اس کا جو باب ہے بابو کف فل لسان فل فتنہ تے کہ زبان کو روک کے رکھا جائے فتنوں کے دور میں یہ حدیث پاک سفیان بن عبداللہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور وہی کلمات ہیں جو امام ترمزی نے سنن ترمزی کے اندر روایت کی آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا حدس نی بعمرن آتاسم بھی مجھے ایسی حدیث بیان کیجئے کہ جسے میں استقامت کے ساتھ اختیار کرتے ہوئے تھام لوں پکڑ لوں تو حضور نے فرمایا ربی اللہ سم مستقم آپ کہیں میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ قیم ہو جائیں یہ سنن ترمزی اور سنن ابن ماجہ دونوں کتب کے اندر یہ حدیث پاک درد ہے استقامت کے معنی کو اور استقامت کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے آئیے چند آیات بیانات کا اختصار کے ساتھ استقامت پر دیکھ لیتے ہیں اور مطالعہ کر لیتے ہیں قرآن کریم کے اندر صورت مائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے تین جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا اب اکملت اتممت ردیت یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو ہمارے لیے مکمل کیا وہ دین ہے اور جن نعمتوں کو ہمارے اوپر مکمل کیا جس کے نتیجے میں آدمی دین کے اندر استقامت کو اختیار کرتا ہے اور ہمارے لیے جس چیز کو پسند کیا وہ دین ہے گویا استقامت کے لیے ہم پہ لازم ہے کہ دین اسلام کو اختیار کرے جس کو اللہ نے پسند کیا اور جب آدمی اس پر استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بندے کے لیے نوید ہوتی ہے بندے کے لیے بشارت ہوتی ہے اور بندے کے لیے خوشخبری ہوتی ہے ایک تو اللہ کی رضا کی اس کی حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انعیات کی اور بندے کے لیے استقامت کی دوسرے مقام پہ دیکھئے اللہ تبارک وطالہ نے اصحابِ کاف کا ذکر کیا اور یہ سورہِ کاف کی آیت نمبر بارہ اور تیرہ ہیں ارشادِ باری طالعہ ہے فرمایا کہ وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھا دی تو ہدایت کا بڑھانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اسے انہیں استقامت عطا فرمائی وَرَبَتْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا اور ہم نے ان کی ڈھارس بھدھائی جب کھڑے ہو کر وہ بولے کیا بولے فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انہوں نے کہا کہ ہمارا وہی رب ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے تو اللہ تبارک وطالہ نے ان کے اس کول پر ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور ہدایت کے اندر انہیں استقامت عطا فرما دی ہدایت کے اندر اللہ تعالی نے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دی اور بطور خاص جس کے اندر لفظ استقامت کو واضح کیا گیا قرآن کریم کے اندر یہ سورہ حامیم سجدہ ہے اور اس کی آیت نمبر تیس ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر اس پر کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا اب اس آیتِ مبارکہ جو سورہ حامیم کی آیتِ مبارکہ ہے اس کے اندر لفظ استقامت کو سُمَّ اسْتَقَامُوا استقامت کو واضح کیا گیا کہ مہد رب کو اللہ کہ لینا یا اللہ تبارک وطالعہ کے متعلق فقط زبان سے اقرار کر لینا کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ یہ کہہ دینا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ یہ کلمات ادا کر لینا یہ ایک اعتبار سے تو آدمی کو اسلام کے اندر دین کے اندر داخل کر دیتے ہیں لیکن فقط زبان سے کہہ لینا کافی نہیں بلکہ اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدہ تے دلدہ پڑھدہ کوئی ہو جیسے سورہ کاف کے اندر وربتنا علا قلوبہ کا ذکر کیا گیا کہ زبان سے جو اقرار کر رہے ہو دل کا اس پر استقامت کے ساتھ قائم و دائم ہونا یہ استقامت ہے اور اللہ کی ڈیمانڈ بندے سے فقط کالو ربن اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ڈیمانڈ بندے سے سم مستقامو کہ جب تم کہو ہمارا رب اللہ ہے تو پھر اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس پر مداومت کو اختیار کرو اس پر ہمیشگی کو اختیار کرو فرمایا یہ استقامت ہے دوسرے مقام پہ سورت اشورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ون فائیو پندرہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فلِ ذَلِكَ فَدْعُ وَسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِ اَحْوَا اَهُمْ تو اسی لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم ہوا ہے اور ان کی خواہشوں پر نہ چرو وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا اَنْظَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَاب اور کہو میں ایمان لائے اس پر جو کتاب اللہ کتاب اللہ نے اتاری جو اللہ تعالی نے کتاب نازل فرمائی اس پر میں ایمان لائے یاد رکھیں یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر استقامت کے سیگے کو ذکر فرمایا وَسْتَقِمْ كَمَا اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو امور ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہے اس پر ثابت قدمی کو اختیار کرنا پھر اللہ تعالیٰ استقامت کے سیگے کو واضح طور پر سورہ آقاف کی آیت نمبر تیرہ کے اندر ذکر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ مَسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے نہ ان پر خوف نہ ان کو غم اب لا خوف اور لا يَحْزَنُونَ یہ سیگے بتلاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت کو اختیار کرتے ہیں اللہ اپنے انہیں اولیاء میں داخل اور شامل فرما لیتا ہے کیونکہ اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو اللہ کے دوست ہیں ان کے بارے میں آگاہ رہو کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہے تو استقامت کا نتیجہ ولایت ہے اللہ تبارک وطالعہ انہیں اپنی بارگاہ سے درجہ ولایت پر فیضیاب فرماتا ہے اور درجہ ولایت عطا فرما دیتا ہے تو استقامت یہ تیسرے مقام پہ اللہ تبارک وطالعہ نے ذکر فرمایا پھر سورہ مدسر ہے اور سورہ مدسر کی آیت نمبر ہے اکتیس ارشاد باریتالہ ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے گویا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے جب وہ اس کے اوپر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس پر مداومت کو اختیار کرتے ہیں ویسے تو پورا قرآن استقامت کا درست دیتا ہے پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے آمال کو استقامت کے ساتھ ایمان کو استقامت کے ساتھ اللہ کو رب ماننے پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کو اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دی اور اس کا حکم بھی دیا اور اس پر نوید اور اس پر بشارت اور خوشخبری بھی اپنی مخلوق کو اپنے بندوں کو عطا فرمائی اہل ایمان اہل اسلام کو عطا فرمائی آئیے استقامت کے معنی کو جو کتاب التعریفات ہے موجم التعریفات ہے میر سید شریف الجرجانی کی جن کا وصال ہے چودہ سو تیرہ ہجری کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا یہ موجم التعریفات کا صفحہ نمبر ہے انیس اور بیس فرماتے ہیں لستقامتو این یجمع بین ادائی تا و اجتناب المعاصی استقامت کا معنی کیا ہے اور استقامت کا مفہوم کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بے شک تاعت کی فرما برداری کی آدائیگی اور نافرمانی سے اجتناب اور بچنا یہ استقامت ہے تو استقامت کا معنی انہوں نے یہ ذکر کیا کہ فرما برداری کو بجالانا اور معاصی سے گناہوں سے نافرمانیوں سے اجتناب کرنا یہ استقامت ہے پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں الاستقامت زد ویجاج استقامت یہ ٹھڑے پن کی زد ہے گویا رائے راست پہ قائم رہنا یہ استقامت ہے اور گمراہی کے راستے سے بچ جانا یہ استقامت ہے دلالت کے راستے سے بچ جانا یہ استقامت ہے خیر کے راستے کو اختیار کرنا اور شر کے راستے کو ترک کرنا یہ استقامت ہے فرماتے ہیں دوام و استمرار بندے کا اختیار کرنا عبودیت کے طریقے اندر جو عبودیت کا طریق ہے اور عبودیت یہ ہے جو مالک حکم دے اس کو اختیار کیا جائے جو مالک کی طرف سے احکام ہوں ان کی پیروی کی جائے وہاں خواہش نفس وہاں اپنی چاہت اپنی منشاہ اپنی ڈیمانڈ کو ہرگز ہرگز اختیار نہ کیا جائے جس طرح مرید کے لیے کہا گیا المرید لا یرید کہ مرید کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور تفسیر جلال این کے حاشیہ میں اس بات کو واضح کیا گیا جو شیخ کے ارادے میں اپنے ارادے کو فنا کر دے اپنی مرضی کو فنا کر دے اپنی چاہت کو فنا کر دے اور جس نے بھی کسی معاملے کے اندر اپنی رائے سے اور اپنی مرضی سے کسی عمل کو اختیار کیا فہوالیسہ بے مرید وہ مرید کہلانے کا حق دار نہیں ہو سکتا تو مرید وہی ہے جو شیخ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دے تو گویا جو اپنی مرضی کو اختیار کرے وہ مرید نہیں اور جو اپنی مرضی کو اختیار کرے وہ بندہ نہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر اور جو اپنی مرضی کو اختیار کرے نبی کی بارگاہ کے اندر وہ بھی کامل امتی نہیں بن سکتا تو جب آدمی چاہت کو اپنی منشا کو اپنی ڈیمانڈ کو اور اپنی رضا کو شیخ کے رضا میں اپنی رضا کو آقا کی رضا میں اپنے نبی اپنے رسول کی رضا میں اور اپنی رضا کو اپنے مالک کی رضا میں جب بندہ فنا کرتا ہے تو پھر اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے پھر وہ استقامت کے عالی میارات کو پا لیتا ہے پھر فرماتے ہیں استقامت ہمیشگی کو کہتے ہیں اور پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ استقامت اس کے تین درجے ہیں جو انہوں نے ابو علی الدقاق کے قول سے ذکر کی ہے فرماتے ہیں اس کے لیے تین مدارج ہیں تین درجے ہیں تین زینے ہیں پہلا زینہ کیا ہے اس کا پہلا زینہ یہ ہے وہ تقویم ہے اور تقویم کیا ہے فرمایا نفس کو ایک دائرے میں لانا نفس کو عدب سکھانا نفس کو آداب کے اوپر قائم و دائم کرنا ایک معنی استقامت کا یہ ہے پھر فرماتے ہیں وَسَانِهَا الْاِقَامَةُ وَحِيَتْ تَحْزِيبُ الْقُلُوبِ اور دلوں کو محذب کرنا یہ بھی استقامت کے معنی میں آتا ہے اور تیسرا معنی فرماتے ہیں وَسَالِسْوَا الْاِسْتِقَامَةُ وَحِيَتْ تَقْرِيبُ الْاَسْرَارُ اور اسرار کو پا لینا اسرار اور رموز کا حاصل کر لینا یہ بھی استقامت کے معنی میں آتا ہے اسرار کو اپنے قریب کر لینا اسرار کا حصول بندے کو نصیب ہو جائے یہ بھی استقامت کا ایک معنی ہے تو ابتدائی استقامت کا معنی تعدیب النفس ہے اور ثانی استقامت کا معنی تحضیب القلوب ہے اور ثالث استقامت کا معنی تقریب الْاسرار ہے اور استقامت اس کو اگر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے کہ حضور نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے استقامت کو کس معنی میں لیا ہے ہمارے پاس ہے امام بخاری کی السحی البخاری جس کا کتاب ہے کتاب العلم اور اس کے اندر ایک حدیث پاک کو آقہ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا گیا جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آقہ علیہ السلام کی چاہت بھی اللہ ہی کی طرح استقامت ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے سنا حضور نبی کریم علیہ السلام سے حضور نے رشاد فرمایا مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّحُو فِي الدِّينَ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سوج بوجھ اور اسے دین کا شعور عطا فرما دیتا ہے اسے دین کی سمجھ اور اسے دین کے اندر فراست اور بصیرت عطا فرما دیتا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْتِي فرمایا بشک میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ عطا فرمانے والا ہے تو یہاں فقہ کو آقا علیہ السلام نے اپنے قاسم ہونے کے ساتھ متصل ذکر فرما دیا گویا آقا علیہ السلام بطور خاص اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری تقسیم میں اولین ترجیح کسی چیز کو ہے تو وہ علم کو ہے وہ فقہ کو ہے وہ دین کے شعور دین کی سوجبوج اور اللہ تبارک و تعالی جس کو بلائی عطا فرمانا چاہتا ہے اسے دین کی سوجبوج اور سمجھ عطا فرماتا ہے پھر فرمایا وَلَنْ تَذَا لَحَاذِ الْأُمَّةِ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فرمایا جب تک یہ امت استقامت کے ساتھ اس عمر پر یعنی دین کے شعور دین کے ادراق دین کی سوجبوج اور دین کے اندر فقہت پر قائم و دائم رہے گی فرمایا لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَعْتِيَا عَمْرُ اللَّهِ فرمایا اس کا مخالف کبھی بھی کسی مقام پر بھی اسے مات نہیں دے سکے گا نقصان نہیں دے سکے گا تکلیف نہیں دے سکے گا اور کبھی دشمن غالب نہیں آئے گا اور یہ امت کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے تو اس کو بھی آقا علیہ السلام نے فتح کو بھی اٹیج کر دیا دین کے ساتھ اور اپنی عطا کے ساتھ اِنَّمَا آنَا قَاسِمُنْ اس کے ساتھ متصل ذکر فرمایا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو دین پر قائم رہنا ہے اور امت کو اگر اس پر استقامت چاہیے تو اس کا تعلق حضور علیہ السلام کی عطا سے ہے اور آقا علیہ السلام کی عطا کو سمجھنا ہے تو اس کا تعلق دین کی سوجبوش سے ہے علم اور فق اس کی سوجبوش سے ہے اس کے ادراک سے ہے اس کی تحصیل سے ہے اس کے حصول سے ہے تو آج فی زمانہ چونکہ ڈائلاغ کی صدی ہے مقالمہ کی صدی ہے ایک دوسرے سے بات چیت کر کے ایک دوسرے کو تسلیم کرنا یہ اس سے متعلق صدی ہے جو اس بات پر آقا علیہ السلام کی یہ حضیث پاک وضاحت اور سراحت کے ساتھ موجود ہے کہ اگر کامیابی چاہیے اور اگر غلبہ چاہیے تو غلبے کے لیے حضور کی عطا لازم ہے اور حضور کی عطا کے حصول کے لیے آقا کی منشہ یہ ہے کہ دین کی سوجبوج اور دین کا شعور اور دین کو حقیقی معنوں میں سمجھا جائے اسے اپنایا جائے اسے عملی جامع پہنایا جائے اس پر وقت نہیں ہے ورنہ ڈیٹیل سے بات کی جاتی اور آج استقامت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کے لیے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر درج کیا آمال کے اندر استقامت کیا ہے حضرت عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے فرماتی ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر من السانت اکسر سیامن منہ فی شعبان آقے دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم سے زیادہ کسی مہینے میں اس قدر روزوں کا احتمام نہیں فرمایا اور پھر فرماتی ہیں اور آقے علیہ السلام نے فرمایا خضو من الامال ما تتیکون فرمایا اعمال کو اختیار کرو بجال آؤ جس قدر تم طاقت رکھتے ہو جس قدر تم میں استطاعت ہے ہمت اور طاقت ہے اسی قدر اعمال کو بجال آؤ یہ نہیں کہ اعمال کو بجال آنے کے اندر اعمال کو اختیار کرنے کے اندر تم اپنی استطاعت سے بڑھ کر اعمال کو اختیار کرو جس قدر اللہ نے تمہیں ہمت طاقت دی ہے اسی قدر اعمال کو بجال آؤ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَمَلَّ حَتْتَ 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 اللَّهَ حَتْتَ حَتْتَ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے تفسیر فیان فرمائی ہے اور یہ جامعہ ٹرمزی کتاب تفسیر القرآن ہے اور اس کا جو عنوان باندھا گیا وہ صورت حامیم سجدہ سے ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے اَنَّ رَسُول اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَارَ آقَ علیہ السلام نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ مَسْتَقَامُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا امارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ قائم ہو گئے استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اس پر آقَ علیہ السلام نے فرمایا قَدْ قَالَ النَّاس سُمَّ كَفَرَ اَكْسَرُهُم فَمَمَّ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِمَّن استقام حضور نے رشاد فرمایا کہ بے شک اکثر لوگ یہ کلمات ادا تو کرتے ہیں یہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ وحده لا شریک الہ یہ کلمہ تو ادا کرتے ہیں لیکن پھر اس سے بھاگ جاتے ہیں یعنی استقامت کو اختیار نہیں کرتے حضور نے فرمایا فَمَمَّ مَاتَ عَلَيْهَا جو استقامت کے ساتھ کھڑا رہا یہاں تک کہ اس کا وسال اسی کلمہ پہ ہوا کہ قَالُ رَبَّنَ اللَّهَ سُمَّ استقام استقامت کے ساتھ اسی پہ ہوا فرمایا فَهُوَ مِمَّا نِسْتَقَام وہی استقامت کو پا گیا اسی نے استقامت کو اختیار کیا اور اسی نے استقامت کے عالی مراتب کو استقامت کے عالی درجات کو اسی نے حاصل کیا جس نے اس چیز کو اختیار کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آقید عالم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی نے بھی اپنی امت کو استقامت کا درس دیا اور استقامت ایسا عمل ہے جس کے وارے میں صوفیاء کرام نے اور بطور خاص ملہ علی کاری شرعہ ملہ علی 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 فکح اکبر کے اندر اس کول کو نکل کیا کہ ایک استقامت خیر من الف کرام کہ ایک استقامت درجے کے اندر فضیلت کے اندر شرف کے اندر استقامت جو ہے وہ فضیلت رکھتی ہے وہ شرف رکھتی ہے آئیے اس کو قاضی سناولہ پانی پتی جن کا وصال ہے بارہ سو پچیس ہیجری کے اندر تفسیر مظہری کی جلد نمبر چھے ہے اور یہ بیروت لبنان سے چھپی ہے اس کے صفحہ نمبر دو سو تینتیس اور دو سو چونٹیس پہ انہوں نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا کہ استقامت کا معنی آقا علیہ السلام کے ہاں کیا ہے صحابہ اکرام کے ہاں کیا ہے اور صوفیاء اکرام کے ہاں کیا ہے فرماتے ہیں ان اللہزین قالو ربناللہ اعترافا بے ربوبیتہی وے اقرارا بے وحدانیتہی فرمایا جو اس کی ربوبیت کا اقرار اعتراف کرے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرے سم مستقام اور پھر اس پر قائم ہو جائے استقامت کو اختیار کرے اے التضم المنحج المستقیم جو اس اختیامت کے منحج اور طریق پر اپنے آپ کو قائم و دائم کر لے یہ استقام کا معنی ہے سم مستقام کا معنی ہے پھر فرماتے ہیں امام محلی کا قول نکل کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت استقامت کے پہاڑ اور استقامت کی مضبوط چٹان جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے ان کے متعلق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہاں استقامت سے مراد لیتے اور اس کا مان اور مفہوم ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں والمراد بالاستقامت الاعتدال اور استقامت سے مراد اعتدال ہے اور اعتدال خیر الامور اوسط ہاں جس کے اندر نہ شرک پایا جائے اور جس کے اندر نہ بدات پائی جائے نہ افراد نہ تفریت پائی جائے بلکہ وہ درمیانی راستہ ہے جس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے آدم الزیغ جس کے اندر ٹیڑھ پن نہ ہو ملاوٹ نہ ہو اور حق سے روگردانی نہ تمام وجوہات میں سے کسی ایک سبب کے باعث کہ حق سے روگردانی کر لی جائے فرمایا یہ بھی نہیں ہے یہ استقامت کا مان اور مفہوم بیان کرتے وہ فرماتے لا فی اعتقاد اعتقاد کے اندر اہڑپن نہ ہو ولا فی اخلاق اخلاق کے اندر کجی نہ ہو ولا فی اعمال اور اعمال کے اندر دونمری نہ ہو یعنی ریاکاری نہ پائی جائے تسنو نہ پائی جائے بناوٹ نہ پائی جائے لوگوں اور مخلوق کے دکھانے کے لئے عمل نہ کیا جائے بلکہ عمل کو اختیار کیا جائے فقط اور فقط مالک کی رضا کے لئے مالک کے حکم کی تعمیل اور تکمیل کے لئے اللہ رب العزت کی ڈیمان اور اس کی منشا کو پورا کرنے کے لئے اور پھر فرماتے ہیں وَمِن هُ السراط المستقیم اور یہ بھی اس کو سالک اختیار کر کے کہاں پہنچے الى المطلوب اپنے مطلوب تک اور اپنا مطلوب کیا ہے وہ مالک حقیقی کی رضا ہے اس کی خوشنوطی ہے اور اس کے انوار و تجلیات کا مشہدہ ہے اور اس کا قرب و وصال ہے جس کو اختیار کرنا ہے پھر فرماتے ہیں فَلْ استقامتو لفظ مختصر استقامت کا لفظ تو مختصر ہے یہ استقامت جب اس کو ادا کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی بڑی عبارت نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں شامل لجمیر شرائع من الاتیان بالمعمورات فرماتے ہیں کہ استقامت یہ تمام شریعت کے اصول کی جامع ہے جن کا حکم دیا گیا ان کی بجا آوری کے اندر فرمایا اور اپنے آپ کو روکنا جن سے اللہ نے منع کیا جن سے عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہمیشگی کے طریق پر وصیبات اور اس پر ڈٹ جانا اس پر ثابت قدمی کو اختیار کرنا اور اس پر استقامت کو اختیار کرنا اب دیکھنے میں یہ لفظ مختصر ہے لیکن معانی کے اندر اسرار کے اندر رموز کے اندر اپنے اندر بہر بیکران رکھتا ہے ایک بہت بڑا تھاٹھے مارت سمندر ہے استقامت کا لفظ جس میں آدمی کے اوپر لازم ہے کہ شریعت کے تمام امور کے اندر اس کی رضا کے لیے بجا آوری کی جائے اور شریعت کے اندر جن عوامر سے جن کاموں سے منع کیا گیا ہے روک گیا ہے ان پر ان پر اپنے آپ کو بچا لینا روک لینا اپنے آپ کو ٹھہرا لینا ان کو اختیار نہ کرنا دوام کے طریق پر فرمایا یہ استقامت کا معنی ہے امام بغوی کا قول نکل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں آپ سے سوال کیا گیا سیدنا صدیق اکبر سے سوال کیا گیا ان الاستقامت کہ حضور استقامت کا معنی کیا ہے آپ نے فرمایا فقال اللہ تشرق باللہ شیعن کسی چیز کے اندر بھی اللہ تبارک وطالہ کا شریک نہ ٹھہرا ہو یعنی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کسی معاملے کے اندر شریک نہ ٹھہرا ہو حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خود استقامت کا ایک پہاڑ ہیں ان سے استقامت کا معنی اور استقامت کا مفہوم ذکر کیا گیا قال عمر بن خطاب الاستقامت ان تستقیم علا العمر والنہی حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ عمر کے اندر اور ناہی کے اندر تو استقامت کو اختیار کر کہ جس کا حکم دیا گیا اس کی بجاوری لا اور جس سے منع کیا گیا اس سے اپنے آپ کو روک لے اپنے آپ کو بچا لے پھر فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے متعلق آپ نے فرمایا اخت لسول عمل اللہ استقامت یہ ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے لئے خالص کر جس میں مخلوق کا اشتباہ نہ پایا جائے مخلوق کی امیزش نہ ہو عمل ہو تو فقط اللہ کے لئے ہو اور عمل کے اندر عمل بھی عمل مطلق نہ ہو بلکہ عمل خالص ہو جو اس کی رضا اور اس کی منشاہ کو پورا کرنے کی جائے حضور مولا کینات حضرت علی کرم اللہ واجل کریم سے استقامت کا معنی ذکر کرتے ہیں فرمایا وقال علی عد الفرائز فرائز کی ادائیگی کو بجا لاؤ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو ہمیشکی کے ساتھ اختیار کرو یہ استقامت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کا قول نقل کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں استقام علی عدائی الفرائز فرائز کی ادائیگی پر استقامت کو اختیار کرو حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی کا قول ہے استقام علی عمر اللہ استقامت یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کے عوامر پر اپنے آپ کو قائم و دائم کر لو اپنے آپ کو ٹھہرالو اور ان پر عمل کو بجال آؤ فعمل بطاعت ہی وجد نبو معصیت ہو فرمایا عمل کو اختیار کرو تو اس کی فرما برداری کے عمل کو بجال آؤ اور اگر کسی چیز سے اجتناب کرو تو اس کی نافرمانی سے اجتناب کرو اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو حضرت مجاہد اور حضرت اکرمہ کا قول نکل کرتے ہیں فرماتے ہیں استقام علی شہادت اللہ علی اللہ حتی تلحق بللہ استقامت یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں یہاں تک کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ یعنی تمہارا وسال تمہارا انتقال ہو جائے تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہارے وجود میں تمہارے عمل میں تمہارے کردار میں تمہارے رویے میں اللہ تبارک وطالعہ کے انوار و تجلیات موجود ہو اس کی رضا اور اس کی خوشنودی موجود ہو پھر فرماتے ہیں اس کا معنی کیا ہے فرمایا فل استقامت لا تتصور بدون فنائل قلب و نفس یہ معنی اس وقت تک نہیں نصیب ہو سکتا جب تک کہ آدمی اپنے نفس کو فنائل نہ کر دے اپنے دل کو اس کی ذات کے اندر اور انوار و تجلیات کے اندر مستغرق نہ کر لے و حسو للمعرفت باللہ اور اللہ تبارک وطالعہ کی معرفت کو حاصل کر لے اسی پر صوفیاء اکرام نے مختلف استلاحات پیش کی ہیں یہ تفسیر مظہری کی جلد نمبر چھے ہیں اور اس کا صفحہ نمبر دو سو تین تیس اور دو سو چون تیس ہیں امام فخر دین راضی رحمت اللہ نے خوبصورت استباس کی اس کو ڈیٹیل سے وقت پہلے کافی ہو چکا مگر ڈیٹیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا یہاں اختصار کے ساتھ ایک معنی انہوں نے ذکر کیا ورز کر دیتا ہوں فرماتے ہیں وَلْقیامت وَفِلْقیامَة بِقَدْرِ الْاستِقَامَة قیامت کے دن قیامت کے اندر جو بندے کی نجات اور فلاہ ہوگی وہ استقامت کے اعتبار سے ہوگی جس قدر آدمی استقامت میں پختہ ہوگا آمال کے اندر عبادات کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کی معرفت کے اندر اور اس کی پہچان اور اس کے قرب و وسال کے اندر اسی قدر قیامت کو اس کو مقام اور مرتبہ عطا کیا جائے گا یہ طویل عبارت ہے اس کا مختصر حصہ ارز کرتا ہوں لیس المراد منہو القول باللسان فقط اس سے مراد فقط زبان سے قول کر لینا کافی نہیں فرمایا لَأَنَّ ذَالِكَ لَا يُفِيدُ الْاستِقَامَة کیونکہ یہ استقامت کا فائدہ نہیں دیتا ما زبان نے اقرار کر لیا یہ استقامت کا فائدہ نہیں دیتا پھر فرماتے ہیں اَنَّ ذَالِكَ الْقَوْلِ کَانَ مَقْرُونًا بِالْيَقِينِ تَامِ وَالْمَعْرِفَةِ الْحَقِيقِيَةِ یہ قول جو اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّسْتَقَامُوا یہ فرمان ملا ہوا ہے اس قول کے ساتھ اور وہ کس سے ملا ہوا ہے فرمایا بِالْيَقِينِ تَامِ اس کے اندر یقینِ کامل پایا جائے صوفیاء اس کے بھی دراجات بیان کرتے ہیں علم الْيقین اَن الْيقین حق الْيقین تو یہاں حق الْيقین کا مرتبہ ذکر کیا گیا وَالْمَعْرِفَةِ الْحَقِيقَةِ حقیقیہ اور فرماتے ہیں اور اس سے مراد حقیقی معرفت ہے ایک تو یقینِ کامل ہے اور دوسرا حقیقی معرفت ہے نام کی نہیں بنافتی نہیں بلکہ اس میں حقیقت پائی جائے کہ اللہ کا قرب و وصال اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو بندہ حاصل کر لے فرماتے ہیں اِذَا عَرَفْتَ جب تُو نے پہچان لیا ان اقوال تو فرمایا وَفِلْاستِقَامَتِ قَالَان استقامت کے اندر دو قول ہیں اَحَدُهُمَا پہلَ قَال اَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ الْاستِقَامَ فِي الدِّين وَالتَّوحِيد وَالْمَعْرِفَة پہلا قول یہ ہے کہ استقامت کا معنی استقامت فِي الدین ہے استقامت فِي التوحید ہے اور استقامت فِي المعرفہ ہے دین کے اندر استقامت کا پایا جانا اس کی وحدانیت اس کی توحید کے اقرار کے ساتھ اس کے اندر استقامت کا پایا جانا اور معرفت اس کی پہچان کے اندر استقامت کا پایا جانا کہ جو اس کی معرفت حاصل ہوئی اس پر استقامت کے ساتھ قائم و دائم رہ ان کے تانہ آئے والثانی اور دوسرا اس کا معنی ان المراد منہ الاستقام فی الامال السالح استقامت آمال سالح کے اندر اختیار کرنا یہ بھی استقامت کے معنی اور استقامت کے مفہوم میں آتا ہے بہت سے صوفیاء اکرام نے اس پر مختلف اقوال ذکر کیے ہیں اور مختلف اقوال درج کیے ہیں حضور سلطان العارفین برحان الواسلین منبع رشد و ہدایہ کیونکہ صوفیاء اکرام جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَبْتَغُوِي لَهِ الْوَسِيلًا جن کے متعلق اللہ نے فرمایا وَقُونُمَا صَادِقِينَ انہوں نے اس پر گہرائی میں جا کر اقوال نکل کیے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے این الفقر جو حضور سلطان العارفین کی ایک مایاناز تصنیف لطیف ہے جس کو صوفیاء اکرام نے بطور خاص احتمام کے ساتھ لیا جو اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں جس کو کہتے ہیں فقر کی آنکھ یا فقر کا سرچشمہ یا فقر کا فیض یا اس کا معنی ہے فقر کی کان کان جس سے آدمی اللہ کا قرب پاتا ہے اس کا وصل پاتا ہے اس کے قرب و وصال کو پاتا ہے جس مقام پہ اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ غَنِيٌ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَا تم غنی اللہ غنی ہے اور تم فقراء ہو تو جس سے اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں فقیرِ باہو میں گوید کہ در راہِ فقر استقامت باید نہ ہوائے نفس و کرامت آپ فرماتے ہیں فقیرِ باہو یہ کہتا ہے کہ فقر کے راستے میں استقامت چاہیے نہ خواہشاتِ نفس اور نہ ہی محض کرامت پھر فرماتے ہیں کہ استقامت مرتبہِ خاص اصل استقامتِ خاص مرتبہ ہے و کرامت مرتبہِ حیض و نفاس است اور کرامت با مرتبہِ حیض و نفاس ہے یہاں پہ ایک ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا اور یقیناً ہونا چاہیے کہ صوفیاء نے کرامت کو مرتبہِ حیض و نفاس کے ساتھ کیوں تعبیر کیا حیض و نفاس کے ساتھ ان کی تمثیل کیوں ذکر فرمائی یاد رکھیں نبی کے لیے نبوت اور رسول کے لیے رسالت کو اہم کرنا فرض ہے تو جس طرح نبوت اور رسالت کا چرچہ کرنا لازم اور فرض ہے اسی طرح کرامت کو چھپانا یہ لازم ہے اور یہ استیارہ ہے اس بات کا کہ جس طرح عورت اپنے حیض اور نفاس کو چھپاتی ہے اسی طرح ولی اپنی کرامت کو چھپاتا ہے وہ حد تل وسا کوشش کرتا ہے کہ کرامت کا ظہور نہ ہو اگرچہ کرامت قرآنِ کریم سے ہے کرامت کا ذکر سنت کے اندر ہے کرامت بے شمار کرامتیں قرآنِ پاک کے اندر ذکر کی گئی ہیں لیکن صوفیاءِ کرام کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی کرامت کو چھپائیں اس لیے حضرت سلطان باہو صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو یعنی کرامت کو بمرتبہ حیض و نفاس قرار دیا کہ وہ بھی اپنی کرامت کو مخفی رکھتے ہیں چھپاتے ہیں جب تک کہ آخری درجہ پہ پہنچ کر اس کا اظہار نہ کرنا پڑے وہ کوشش کرتے ہیں اپنی کرامت کو چھپایا جائے جس طرح عورت اپنے حیض و نفاس کو چھپا دی ہے پھر فرماتے ہیں بشنو اے یار طالب اللہ را بحیض و نفاس چے کا راست طالب اللہ کو جو اس کے راستے کا راہی ہے جو اس کا طالب ہے جو اس کا چہنے والا ہے اس کو حیض و نفاس سے کیا کام یعنی وہ کرامت کی طرف کیوں جائے وہ ہمیشہ استقامت کو اختیار کرتا ہے اول دل سلیم کن بعدہو بہت کے تسلیم کن فرمایا پہلے تجھ پر لازم ہے کہ قلب سلیم حاصل کر کیونکہ قلب کی بھی اقسام ہیں قلب منیب ہے قلب شہید ہے اور قلب سلیم ہے فرمایا پہلے قلب سلیم حاصل کر اور اس کے بعد تسلیم و رضا کو اختیار کر اور تسلیم و رضا ایک انتہائی مقام ہے سالکوں کے لئے طالبوں کے لئے کہ وہ جو حکم ہو اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس کی رضا پہ راضی بھی رہتے ہیں پھر آپ نے ایک بیعت ذکر کیا کشتگانے خنجرے تسلیم راہ ہر زماز غیب جانے دیگر کہ جو لوگ تسلیم و رضا کی چھری سے زبا ہو جاتے ہیں تسلیم و رضا کی چھری کو تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ ہر لمحہ ہر پل ہر لحظہ ایک نئی زندگی کو پاتے ہیں انہیں ایک نئی زندگی نصیب ہوتی ہے ایک نیا جہان مل جاتا ہے اور ایک نئی روشنی مل جاتی ہے پھر آپ فرماتے ہیں بشنو اے سوختہ اے جان کار خدرہ در فقر فنا فی اللہ راسخ و استوار بساز فرماتے ہیں اے اپنی جان کو جنانے والے دنیا اور اقبہ دونوں کو پس پشت ڈال کر فقر کے راستے کے اندر استقامت اور استواری کی طلب کو حاصل کر جس سے تجھے یہ مقام اور یہ مرتبہ نصیب ہوگا کہ کوئی صاحب حق اليقین رہبر دین فقیر تیری دستگیری کرے تیری مدد اور تیری معاونت کرے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا فرمایا اللہ بس ما سواللہ حوص تیرے لیے اللہ کی ذات ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ اور باقی نہیں رہے گا تو استقامت کو اختیار کرنا یہ لازم ہے اور اس کو اپنانا اور اس کو عملی جامع پہنانا یہ بندے کے اوپر لازم ہے بہت شکریہ